فرینڈس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ کھیریت سے ہوں گے تو بائیولوجی کی سیریز میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کشاندیت کہتے ہیں اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس سیشن میں ہم انزائمز کے بارے میں جانیں گے چلی یہ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن جو کہ ہے انزائمز کے اوپر تو انزائمز بیسیکلی ایک قسم کے پروٹین ہوتے ہیں جو یعنی بائیولوجیکل کیٹلس ہوتے ہیں یعنی آیاتی آتی جو کیٹلس ہوتے ہیں یہ ان کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ جو کیٹلس ہوتے ہیں یہ جو کیمیای رد عمل ہے یا جو کیمیکل رییکشنز ہوتے ہیں انہیں یہ تیز کرتے ہیں یا انہیں ایکسلیٹ کرتے ہیں تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا جو میٹابولک جو ایک پروسس ہے جو ہمارے بارڈی میں ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہمارے سیلز کی اندر جو ہے مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے اور کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے یعنی چیزیں جو ہیں وہ بن بھی رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح سے وہ ٹوٹ بھی رہی ہوتے ہیں جنہیں جو ہے وہ کیٹلس کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ کیٹابولزم اور اینابولزم کے جو پروسسز ہوتے ہیں تو یہ یعنی میٹابولک پروسس یا میٹابولک رییکشنز جو ہیں وہ انہی انزائیمز کا بنیادی طور پر حصہ ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ مالیکیولز جن پر انزائیم کام کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے انہیں سبسٹریٹ کہا جاتا ہے یا وہ سبسٹریٹ کہلاتے ہیں اور انزائیم جو ہیں وہ سبسٹریٹ کو مختلف مالیکیولز میں تبدیل کرتے ہیں جنہیں عام طور پر مسنو کہا جاتا ہے اور یہ سیل میں لگ بگ تمام جو ہے وہ میٹابولک جو عمل ہوتے ہیں جو پروسسز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ان عمل میں جو ہے ان کو یعنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا تیز جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں فاسٹ ایک قسم کا جو ہے وہ ان میں کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ انزائیم کیٹلسٹ جو ہے ان کی ضرور پڑتی ہے اسی طرح سے جو میٹابولک مختلف قسم کے جو پاتفیز ہوتے ہیں یا جو راستے ہوتے ہیں وہ انزائیم پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں یعنی وہ انحصار کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ان میں ایک قسم کا انفرادی جو ہے وہ مراحل ان کی تشکیل کر سکیں اور اسی طرح سے جو سیڈو انزائیمز ہوتے ہیں یعنی جو بنیادی طور پر ریگولر انزائیمز نہیں ہوتے فارہ ٹائم بینگ ہوتے ہیں تو ان کے یعنی متعلق جو ہے وہ انزیمولوجی کہا جاتا ہے اور سیڈو انزائیم جو ہیں وہ تدزیع کا ایک نیا جو ہے وہ شعبہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کام کیا گیا ہے اور یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے یا پروان چڑھی ہے اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ جو انسان کی اتقا ہے یا کسی بھی جاندار کی اتقا ہے کسی زندہ چیز کی تو اتقا کے دوران کچھ انزائیمز جو ہیں وہ یعنی یہ حیاتیاتی جو کٹلس ہیں یعنی جو بائیولوجیکل کٹلس ہیں تو ان کی یعنی کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو چکے ہیں اور اکثر جو ہے ان کے امینو ایسٹس جو ہیں ان کی یعنی ترتیب اور گیر معمولی جو ہے وہ جدم سے ظاہر ہوتا ہے تو یہ ان کی کچھ جو ہے وہ خصوصیات اس نئی ریسرچ میں بھی ابھی آئی ہیں اسی طرح سے انزائیمز جو ہیں ان کو پانچ ہزار سے زائد بائیو کیمیکل ریدعمل کی جو ہے وہ قسمیں پیدا کرنے کے لئے جانا جاتا ہے یعنی انزائیمز پانچ ہزار مختلف قسم کی جو یعنی بائیو کیمیکل رییکشنز ہیں یہ ان کی ٹائپس میں ملتی ہیں اور اسی طرح سے دوسرے جو بائیو کیٹیلیسس جو ہیں وہ یعنی بنیادی طور پہ جس طرح سے کیٹیلک آرینی مالیکیونز ہیں تو جنہیں ارائبوزوم جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ انزائیمز کی خصوصیت یعنی ان کے منفرد جو عام طور پہ ان کا ایک تھری ڈائمنشنل یعنی تین جہتی یا مختلف جو اطراف ہیں تو اس یعنی دھانچے سے ان ملتی ہے اور اسی طرح سے جتنے بھی جو کیٹیلیسس ہیں ان کی طرح یعنی انزائیم جو ہیں وہ اپنی ایکٹیویشن انرگی کو کم کر کے ردے مل کی شرح میں ایک خاص قسم کا جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں اور کچھ انزائیمز جو ہیں وہ اپنے سبسٹرک کو جو ہے پروڈکٹ میں تبدیل کر کے لاکھوں بار تیز تر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے پروسیسز جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال جو ہے وہ آپ ہماری ڈائیجیسن کا جو اعمل ہے پروسس ہے اسے بھی آپ لے سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس کی جو ہے وہ انتہائی جو ایک خاص قسم کی اس کی اگزمپل ہے وہ اورٹرڈائن جو ہے فائیو فاس فیڈ جو ہے وہ ڈی کاربو زائلس جو ہیں ان سے بھی ہے جو یعنی اسے اردے مل کی اجازت جو ہے وہ دیتے ہیں جس کو ملی سیکنڈ میں لاکھوں سال جو ہے وہ لگیں گے اور اسی طرح سے کیمیائی طور پر جو انزائمز ہیں وہ کسی بھی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی جو ایکویلیبرم ہے تو یہ اس کی طرح ہوتے ہیں اور کیمیائی ردعمل میں استعمال یہ نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کسی ردعمل کے توادب کو تبدیل کرتے ہیں اور اسی طرح سے انزائمز جو ہیں وہ زیادہ مقصود ہونے کی وجہ سے جو ان کے دوسرے جو کیٹیلیس ہوتے ہیں یہ ان سے مختلف جو ہیں وہ ملتے ہیں اسی طرح سے جو انزائمز کی جو یعنی سرگرمی ہے جو ان کی ایکٹیوٹی ہے وہ دوسرے جو یعنی بنیادی طور پر مالیکیونز ہوتے ہیں ان سے متاثر ہو سکتی ہے اور روکنے والے جو مالیکیونز ہیں جو انزائم کی سرگرمی کو کم کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو یعنی ایکٹیویٹر جو ہیں وہ اسے مالیکیونز ہوتے ہیں جو سرگرمی میں اضافہ کرتے ہیں تو دو قسم کی مالیکیونز ہوتے ہیں جنہیں انہیویٹرز کا جاتا ہے وہ روکتے ہیں انزائم کی ایکٹیوٹی کو اور ایکٹیویٹرز جو ہیں وہ انزائم کی ایکٹیوٹی کو جو ہے وہ تیز کرتے ہیں یا اس میں ایک خاص قسم کا اضافہ کرتے ہیں اسی طرح سے جو یعنی بہت سارے علاج کی دوائیں دوائیاں ہیں اور اسی طرح سے جو مختلف قسم کے پوائزنس ہیں یعنی زہر انزائم جو ہیں وہ روکتے ہیں اور ایک انزائم کی سرگرمی اس سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درجہ حرارت پر عام طور پر جو ہے وہ یعنی باہروازے طور پر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور بہت سے انزائمز جو ہیں وہ مستقل طور پر یعنی پرمنٹلی یا ریگلر طور پر جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں جب ضرور سے زیادہ گرمی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے تو اس کی ساتھ اور اسی طرح سے جو اس کی ایک خاص قسم کی جو ایک لوزنگ ہے وہ یا ان کا جو ایک کمرشل ایک قسم کا جو ہے وہ سنتیسز ہے انٹی بائیوٹکس کا تو یہ کچھ انزائمز جو ہیں وہ یعنی تجارتی طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر انٹی بائیوٹکس کی جو ترکیب ہے اس میں جو کچھ ہوم میٹ چیزیں ہیں یعنی جو گھریلو مصنوعات ہیں یا ایک قسم کا کیمیائی جو ایک رییکشن ہے اس کو تیز کرنے کے لیے انزائم کا استعمال کرتی ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک واشنگ پاودرز میں کچھ خاص قسم کے انزائمز موجود ہوتے ہیں جو کپڑوں پر جو ہے وہ پروٹین یا نشاستے یا جو چربی کی داگ وغیرہ ہوتے ہیں انہیں عام طور پر یہ توڑتے ہیں اور اسی طرح سے پھر گوشت جو ہے وہ ٹینرائزر میں جو ہے وہ انزائم جو ہے وہ پروٹینوں کو یعنی چھوٹی مالیکیوز میں توڑ دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ گوشت جو ہے اس کو ایک قسم کا جو ہے وہ چبانے میں آسانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے چیونگ جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے یہ مختلف ان کے یعنی یہ قسم کے فنکشنز ہیں انزائمز کے بائیولوجیکل پوائنٹ او ویو کے علاوہ اسے جو ہے وہ گیمیکل رییکشنز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اتھرے جو ہے وہ انڈسٹریل یوز میں بھی لائے جاتا ہے ان کا بائیولوجیکل جو ہے وہ فنکشن ہے بھی تو انزائمز جو ہیں یہ مختلف قسم کے جو جاندار ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مختلف قسم کے کام انجام دیتے ہیں اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ خاص قسم کے جو ہے وہ سگنلز جو ہوتے ہیں تو ان کی ٹرانڈکشن جو ہے اور اسی طرح سے سیل ریگولیشن جو ہے وہ ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں یا سیل ریگولیشن جو ہے وہ انزائمز کے بگیر ایک قسم کا جو ہے وہ ناگزیر عمل ہے یا اگر یوں کہیں کہ وہ نہیں ہوتا اور اسی طرح سے جو خاص قسم کے جو یعنی کینیسز ہیں اور اسی طرح سے جو فاسفیٹس ہیں وہ بھی ان کے دریئے ہی کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے مختلف قسم کی جو موومنٹ ہے یعنی جس طرح ہمارے جو پتھے ہوتے ہیں اس میں یہ خاص قسم کی جو ہے وہ مایوسن جو ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں یا موومنٹ جس سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک خاص قسم کی حرکت پیدا کرتے ہیں اور اسی طرح سے سائٹو اسکلیٹرن کے حصے کے طور پر جو ہے یہ سیل کے آس پاس یعنی یہ قسم کے کاربو کی طرح بھی جو ہے یہ وہاں پہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا نکلو حمل جو ہے وہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو سیل ہے اس میں اور چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں تو سیل جھلی جس میں کہا جاتا ہے اس میں جو ایٹی پیسز وغیرہ ہیں ان میں یہ فالو نکل فال جو ہے نکلو حمل میں یہ جو ہے وہ شامل آئین جو ہیں انہیں بھی یہ ایک قسم کا ایکٹیو ٹرانسپورٹیشن کا یہ عمل کرتے ہیں یا انہیں ایک قسم کا پمپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ دیزی سے ہو اسی طرح سے انزائمز جو ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ ایکزوٹک فنکشنز جو ہے ان میں بھی یہ انوار ہوتے ہیں باہر کی طرف جو ہے جیسے لفریز جو ہیں ان میں یہ یا آتش فشا میں روشنی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے اور اسی طرح سے وائرس میں خلیوں کو متاثر کرنے کے لیے جو انزائم ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جیسے ایش آئی بھی جو ہے وہ انٹی گریس ہے اسی طرح سے ان میں ایک ریورس جو ہے وہ ٹرانس ٹرانس ٹرکٹیز جو ہے ان کا بھی عمل جو ہے وہ ان میں ہی آ جاتا ہے اور اسی طرح سے جو جو مختلف قسم کی جو خلیاں ہوتی ہیں یعنی جسے ہم سیلز کہتے ہیں تو یہ خلیوں سے وائرل جو ہے اس کی کی یعنی ریلیزن کے لیے یعنی رہائی کے لیے جیسے انفلوینزا یا وائرس جو ہے ان کو یہ اس طرح سے نیورامنائی نائی ڈیز وغیرہ ہے تو یہ ان وائرسز کو بھی وہاں سے ریلیز کرنے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے انزائمز کا جو ہے ایک اور اہم کام جو ہے وہ جو جو جاندار ہیں جو لیونگ آرگینزمز ہیں ان میں جو ان کا نظام حضب ہے یعنی ڈائیجیسٹل سسٹم یہ ان سے بھی جڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ایمیلیسز اور پروٹینز جیسے انزائم جو ہیں وہ یعنی جو عام طور پر بڑے یعنی شیوکے ہوتے ہیں تو یہ بڑے مالیکیونز جو ہیں انہیں جو ہے وہ توڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بالخصوص جو اس طرح سے سٹارچ ہے یا جو پروٹینز ہیں تو سٹارچ جو ہے یہ ٹائپ آف شگر ہے جو ہمیں پلانٹ سے جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ ایک کو دو حصوں میں جو توڑ دیتے ہیں یا چھوٹے حصوں میں توڑ دیتے ہیں اور اس طرح سے پھر وہ جو انٹیسٹائنز ہیں وہ پھر انہیں جذب کر پاتے ہیں مثال کے طور پر نشاستے کی جو ہیں یعنی جو مالیکیونز ہیں سٹارچ یہاں پہ ہم نشاستے کو کہیں گے تو یہ جو ہیں ان کے بہت زیادہ ہیں جو انٹیسٹائن سے یعنی جذب ہونے کے لیے ہیں لیکن انزائمز جو ہیں وہ بنیادی طور پر سٹارچ جو ہے اس کے زنجیروں کو جو ہے وہ مالڈوز اور آخرکار جو ہے وہ ان کو جیسے چھوٹے جو ہیں انزائمز میں یا ہائیڈرلائز جو ہیں وہ کرتے ہیں جو پھر جذب ہو جاتے ہیں تو یہ قسم کا جو ہے وہ انہیں یعنی دو ڈگڑوں میں جو ہے وہ انہیں نیادی طور پر جو ہے ان کو شیپ اپ کر لیتے ہیں بڑے حصے کو توڑ کے اس سے دو جو ہے وہ بن جاتے ہیں تو اس طرح سے پھر یہ ڈائیجیسن کا پروسس جو ہے وہ عمل میں آتا ہے اسی طرح سے مختلف انزائمز جو ہیں وہ کھانے کے مختلف مادوں کو جو ہے ان کو بھی حضم کرتے ہیں یا ان میں ہمیں ایک خاص قسم کی مدد دیتے ہیں اور اسی طرح سے آپ میں دیکھا ہوگا کہ جو یعنی چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں شیر خوار کا جدہ جس میں جڑی کوٹیوں والی گزا ہے یا اسی طرح سے جو اور مختلف قسم کی گزائیں ہیں جو کہ پلانٹ سے جڑی ہیں یا سبزیاں ہیں یا فل ہیں یا میوے وغیرہ ہیں تو ان میں بھی یہ جو ہے یا ایسے جو یعنی جس میں عام طور پر چھوٹے چھوٹے پودے ہوں آپ کوئی پالک نما یا جن میں ریشہ ہو تو ان میں جو چھوٹے چھوٹے چیز جو دیوارے ہیں ان کو توڑنے کے لیے بھی بھی یہ انزائمز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور پھر ان سے جو ہے وہ سیلیلوز جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ بلانٹ فائبر ہے اسے کہا جاتا ہے اب ان دیکھتے ہیں مٹاپولزم میں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں تو کافی سارے جو انزائمز میں مل کر ایک مقصوص ترتیب میں کام کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ میٹابولک راستے جو ہیں وہ پیتا ہوتے ہیں یا میٹابولک پروسس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ میٹابولک راستے میں ایک انزائم جو ہے وہ دوسرے انزائم کی مصنوعات کو جو ہے وہ سبسٹریٹ کے طور پر لیتا ہے جس طرح سے یہ عام کی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سبٹریٹ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ سبٹریٹ ہے پھر ون ہے وہ انٹرمیڈیٹ سبٹریٹ ٹو ہے آپ کو تصویر میں بھی جو ہے وہ نظر آئے گا تو یہ ایک خاص قسم کا جو ہے ایک کٹالٹک رییکشن جو ہے یہ اردعمل کے بعد ان کے یعنی بعد جو ایک یعنی خاص قسم کا جو مصنوعی جو انزائم ہے وہ بن جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے انزائم میں جو ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ انزائم جو ہے وہ متوازی طور پر ایک ہی اردعمل کو جو ہے وہ عام طور پر کٹالٹک رییکشن جو ہے ان میں ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے پیرل بھی کام کرتے ہیں اور اس طرح سے زیادہ پیچیدہ ذاتی کی اجازت جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ کم انزائم کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فراہم کی جانے والی جو ایک کم یعنی مستقل سرگرمی لیکن دوسرے انزائم سے ایک قابل انوکی جو ہے وہ سرگرمی ہوتی ہے تو یہ ان میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ویریشن بھی ہمیں نظر آتا ہے انزائم کی فنچننگ کا جہاں تک میٹابولزم کی بات ہے اس کے علاوہ انزائم سے یہ طے کرتے ہیں کہ ان راستوں میں کیا اقدامات ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو یہ یعنی انزائم ہیں تو انزائم کے بغیر میٹابولزم نہ تو ایک ہی قدم کے اندر یہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی جو اس میں جو سیلز ہیں یا جو خلیے ہیں خاص قسم کے تو ان خلیوں کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے اسے باقیدہ بنایا جا سکتا ہے تو اس سے بھی آپ کو یہاں پہ اندازہ ہوگا کہ میٹابولزم میں جتنے بھی رییکشنز ہیں انہیں انزائمز کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے تو جیسے شروع میں ہم نے جانا کہ انزائمز جو ہیں وہ گناہدی طور پر کیمیکل رییکشنز جو ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں یا ان کا ذریعہ بنتے ہیں اور یہی کچھ جو ہے وہ میٹابولزم میں بھی ہو رہا ہوتا ہے تو میٹابولزم یہ اگر ہم اس کو مقتصر ان کہیں کہ وہ ایک خاص قسم کا پروسس ہے جس میں کیمیکل ہوتے ہیں اور سیل سے جڑے یہ خاص قسم کے کیمیکل رییکشنز ہیں جل میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ جوڑی ہوتی ہ ہمارے باڈی میں اور اسی طرح سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ یعنی ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقصیم ہوتی ہیں یا destruction ہو رہی ہوتی ہے یا construction ہو رہی ہوتی ہے اور یہ اسی لیے جو ہے وہ construction destruction ہو رہی ہوتے دیکھ کچھ چیزیں ڈائیجس ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں بن رہی ہوتی ہیں جنہیں ہم کیٹابولزم اور اینابولزم بھی کہتے ہیں جو میٹابولزم آگے پڑھتے ہیں تو اسی طرح سے بیشتر جو ہے وہ جو سینٹرل جو یعنی ایک میٹابولک راستے جو ہیں وہ کچھ اہم مراحل پر ریگلویٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے عام طور پر انزائنز کے ذریعے جن کی سرگمی میں ایٹی پی یا جو ہے وہ ان کا جو ہائیڈرو والیسز شامل ہوتا ہے تو یہ ہائیڈرو والیسز جو ہے یہ ان میں کافی کام کرتا ہے ایٹی پی کا کیونکہ یہ جو رد عمل ہے یہ اتنی زیادہ توانہ ہی جاری کرتا ہے تو دوسرے رد عمل کو یعنی جو دوسرا رد عمل جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ تھرمو ڈینامیکلی انفیوریبل جو ہے اس کے طور پر یہ ناغوار ہوتے ہیں اور اسے ایٹی پی جو ہے وہ ہائیڈرو والیسز جو ہیں ان کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے جو ایک خاص قسم کا ڈرائیونگ یا ایک قسم کا مربوط جو ہے وہ ایک میٹا بولک کے رد عمل جو ہے اس کی مجموعی سیریز کو یہ پھر آگے چل کے چلاتے ہیں یا ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے انزائمز کے بارے میں تفصیل سے جو ہے وہ جانا آئی ہوگ کہ آپ کو اس میں کافی انٹریسٹنگ انفرمیشن جو ہے وہ ملی ہوگی اور اس معلومات کی بنیاد پر آپ کو انزائمز اور ان کی جو مختلف ان کے فنکشنز ہیں انہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی تو اب تک کے لیے بس یہی دوسرے سیشن میں ہم انزائمز کے کچھ اور مارڈلز پڑھیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں جس میں کی لاک مارڈل ہے ایک اور مارڈل ہے تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا سو آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے سیشن میں پل دین اٹس گوڈ بائی این ہیو نائس ٹائم سو سیو دین